پاکستان بیولز پارٹی کے سابق صدر برطانیہ سید حسن بخاری نے کہا ہے کہ پاکستان کو درپیش موجودہ سیاسی و معاشی ادم استقام کا تقاضی ہے کہ تمام ملکی سیاسی قیادت بشمول حکومت اور اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ملک کو درپیش معاشی بہران سے نکالیں تقریب سے خضاب کرتے ہوئے سید حسن بخاری نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ آنے والے تاریخ کے بتر انسلاب نے حالات اب ترکہ دیئے ہیں برطانیہ میں پیولز پارٹی کے سینئے راہنمہ خاجی بشیر ارائین کی طرف سے پاکستان سے آئے ہوئے سابق میمبر اسمبلی زمین خان کے ازاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سابق مشیر حکومت اچدری منظور گافہ راجہ امجد سید زقید شاہ افضال شاہ نے شرکت کی مہمان خصوصی زمین خان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہے تمام جماعتوں کو سیاسی خلافات کو بلائے تاک رکھ کر پاکستان میں سلاب زدان سے متاثرہ خاندان کی دل کھول کر مدد کرنے چاہیے ان کا مدد کہنا تھا کہ ملک میں سیاسی ادن استحقام کی وجہ سے ملک کے دیگر علاقوں سمیت سوات میں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے پاکستان کو اندرونی اور برونی چیلنجز کا سامنا ہے راہنمہوں کا کہنا تھا کہ پی جی آئی کے دور حکومت میں خارجہ پالیسی بلکل ناکام ہو چکی تھی اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام بلاند کیا اور سفارتی سطح پر دیگر ممالک سے پاکستان کے تعلقات بحال کیے شرکہ نے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا پاکستانی سخت مشکلات سے آج کل دو چھارے بے صورت سامانی کے حالت میں گربہ چھوڑ کر بے چھارے کلے اسمان تلے رہ رہے ہیں ادھر آبی پانی ہے وہ ادھر نہیں رہا ہے اس کے لئے بھی گورمنٹ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ میری گزارش یہ سارے یورپ میں امریکہ میں یہاں برطانیہ میں جو سارے دوست بھائی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ان لوگوں سے رب ذاتگان کے لئے اپنے طرف سے جتنا ہو سکے وہ اسے امداد کرے پاکستان جو ہے وہ اسے شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے معاشی ادم استقام ہے آج دنیا میں ہماری جگہ سائی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر سے دہشتگردی نے سرحد کے اندر خاص کا سوات کے اندر اپنا جو ہے وہ گھناہوں نصار اٹھایا ہے تو آج ہم اپنے ملک کے سیاسی لیڈرشپ سے چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو ان سے ہم ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے لئے ملک کی بہتری کے لئے ملک کے معاشی استقام کے لئے ہمیں سیاسی استقام کی ضرورت ہے جب تک ملک کے اندر سیاسی استقام نہیں ہوگا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا خارجہ پالیسی مکمل طور پر نقام ہو چکی تھی مران خان کے دور میں اور چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے خارجہ پالیسی کی وجہ سے آج کشمیر کا بولتا ثبوت ہے کہ جرمن کی وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر اٹھایا ہے اور چیئرمن بلاول فیوچر کے وزیراعظم ہوں گے اور برائٹ فیوچر پاکستان کا اگر چاہتے ہیں پاکستانی عوام چیئرمن بلاول بٹو زرداری کو آگے لے کر آئیں ایک بہت سیزے میں بڑی تفصیح ہے کہ بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے منفعات کی خاطر اپنے پر لائی لان رہے ہیں ملک کے بارے میں کوئی جو ہے وہ نہیں سوچ رہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جماعتیں ہیں وہ پاکستان کے بارے میں سوچیں اور یہ جو آپ سے ایک سلاف ختم کریں اور پاکستان کی جو حالات ہیں اس کو ساری توجہ دیں سب حضرات کا شکرکدار ہوں کہ آج کافی عرصی کے بعد جو ہمارے بخاری صاحب اور زمین خان صاحب اور باقی جو حضرات تشریف لائے ہیں پاکستان کے حالات بہت برے بگڑ چکے ہیں وہاں کی عبادی چالی پرسن کے قریب جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے سلاف کی وجہ سے لیکن سیاسی پارٹیاں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہیں خدا کے لیے کچھ لوگوں کا سوچو کیونکہ یہ سب جتنی لیڈرشپ ہیں ان کی ریسپانسیبیلٹی ہے کہ اپنی عبادی کا خیال کریں لوگوں کا خیال کریں ان کو عباد کریں اگر پوری طور پر کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو سال ہا سال تک یہ غریب لوگ بچارے جو نہ یہ پریشانی میں گزار دیں